اب میں ان سارے پیروں کو مفتیوں کو یہ حوالہ دکھا رہا ہوں یہ مجھے کوئی اس کی مقابلے میں حوالہ پیش کرے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں شاہ تو نائی سے پوچھو اگر اس سے نہیں تو جلو ترخان سے پوچھو میں کہتا ہوں شاہ عبدالحق سے پوچھو تاتا صاحب سے پوچھو اور پنٹ کی حدیث پڑھو تم کیوں کسی کے علاقار بنے خدا کی قسم میری وہ دونوں تقریریں ہی میرا مناظرہ ہیں ان دونوں تقریروں کو اول سے آخر تک کوئی مفتی کوئی پیر سن کے بات کرے اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو افنی کر سکے گا اتنا کچھ بیان کر کے ہم نے یہ لفظ بولا اس کی اب یہ لکھا ہے اگر کوئی حرف نہ لکھا ہو میں نے پڑھا ہو تو میں مجھے لکھا ہوں اور یہ ایک نہیں ان سارے آستانوں کے بڑوں کے میں دکھا سکتا ہوں صرف آج یاریاں نہیں بھا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ادھر اٹیک کتنی بڑی ذات پر ہو رہا ہے زندگی کے اکبر کے لئے اور ادھر سیدہ پاکی تو شان ہے نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ نہ سکم نہ عیب نہ فسلن بلکہ خطہ اجتہادی سمجھا تھا کہ ہے عدیس پتہ چلا نہیں ہے بس بات ختم ہم کہتے ہیں آج وہ شیخ علیہ السلام کیسے بنا آج کراچی کی رامانیہ مسجد میں جا کے تم نے اپنا تھوکا ہوا کیوں چاٹا آج اس کے چیلوں کے ساتھ تمہارے دماد کی کٹھی دعوتیں کیوں ہو رہی ہیں دین ہے اور تمہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا وہ فتنہ حدیلیاں یہ اس کی کتاب ہے مکان السنیہ اس نے فتاوہ رزویہ کا رد کیا اس نے حسام الحرمین کا رد کیا خود اس کے بارے میں اسی لانشاہ نے اپنی کتاب امیر بوادی رضی اللہ تعالیٰ میں لکھا کہ یہ رفضی ہے جہنمی ہے آج اس کی قبر پہ فاتحہ خانی جا کے اس سے دعائیں مرادے مانگیں یہ یوٹرن کیوں ہے آج سندھ کے کچھ پیروں کو جا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سیدہ کے بارے میں کہا تو میرے خلاف ہو گئے نہیں دہا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا تو ہم نے صحابہ کو پاگل کہا معاذ اللہ یہ تب فتاوہ بریلی تم پہ لگا تو ہم نے اتنے یوٹرن لیے ہمیں جواب چاہیے فتوے تو بریلی والے لگا چکے ہیں ان لوگوں کو حق سے ٹکر کی یہ مار پڑی ہے اب یہ گالی کس کو دے رہے ہیں دیکھو نا یا تو اپنے آپ کو لسٹ بنی آدم سے نکال کے سیڈ پہ کہیں کہ تم تو خطائی و ہم نہیں ہیں اور اگر بنی آدم میں ہی رہنا ہے تو اس میں تو سرکار کا فرمانہ کل بنی آدم خطاون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحده والصلاة والسلام وعلا من لا نبی بعده وعلا آله واصحابه الذین أوفوا اهده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا خبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی و سلم دائماً عبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہم الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور تفیق سے بکی شریف کی سرزمین پر محترمہ والدہ مرحومہ کے آٹھویں سالانہ ختم شریف کے موقع پر اور شیرِ آلِ سنت مناظرِ قبیر حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس حصیر العزیز کے دوسرے سالانہ ختم شریف کے موقع پر آج کی عظمتِ قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال ہوں والدہ محترمہ مرحومہ کو مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو الحاج محمد عاصن جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور خالقِ کائنات جلال جلال ہوں ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آپ نے دیکھا وہ نونحال اور ملت کی عظیم سبوت جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآنِ مجید برحانِ رشید کے نور سے منور کیا اور مکمل قرآنِ مجید حفظ کیا انہیں عزاز دیا گیا کہ ان کے سروں پر ان علماء و مشایخ نے دستارِ فضیلت رکھی ہمارے ہاں لاہور میں ہمارے دارالعلوم جامعہ جلالیہ رزویہ مزر علیہ السلام داروغہ والا لاہور میں اس میں یہ جو ہے وہ جامعہ جلالیہ رزویہ مزر علیہ السلام داروغہ والا لاہور میں ہر سال حضرت حفظ العدیس رحمت اللہ علیہ کے اور شریف کے موقع پر جو ہم ربیو الول شریف میں کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے سارے ان حفاظ کی وہاں پہ دستارِ فضیلت کی جاتی ہے علماء کرام کی دستارِ فضیلت سالانہ اجتماع میں ہوتی ہے یہ ہمارے مرکزِ صراطِ مستقیم کے جو حافظ ہیں ان کی دستارِ فضیلت کا یہ منظر تھا جو جامعہ جلالیہ اور ہماری دیگر برانچس کے نہیں یہ مرکز کے حفاظ تھے اللہ ان حفاظِ کرام کو علومِ قرآن پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے میں ان کے والدین کو انہیں ان کے اساتذہ کو اور ہمارے ساتھ جو ان کاموں میں معاونین ہیں ان سب کو خیلاتِ تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ربیو ذوالجلال سب کو اجرِ عظیم اتا فرمائے قرآن کے ساتھ جو محبت ہے اور قرآن کے ذریعے امت کی جو خدمت ہے یہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سب سے بڑا کام قرار پایا اور آج بھی دین کی خدمت کا سب سے بڑا شعبہ وہی ہے جس کا تعلق قرآنِ مجید سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تعلم کے ساتھ یہ حفاظِ کرام انہوں نے قرآنِ مجید قرآنِ رشید کے الفاظ اپنے سینوں میں سموئے ہیں اور ابھی اس سلسلہ کے اندر جو علومِ قرآن کا سبق ہے وہ آگی انشاءاللہ یہ پڑھیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لحاظ سے جن امیدوں کا اظہار کیا ان میں سے ایک امید یہ ہے جو یقین کے معنی میں ہے آپ نے فرما ارجو ان اکون اکسرہم تابعہ قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی بلکہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ وسلم کی امتیں مل کر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی آپ کی امت اتنی بڑی امت قرار پائے کہ جنت کی کل ایک سو بیس صفے ہیں جن میں عربوں خربوں لوگ ہوں گے ان ایک سو بیس صفوں کی اندر اسی صفے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوں گی اور باقی چالیس سارے نبیوں کی امتوں کے مشترکہ لوگ ہوں گے یہ اعلان آپ نے اس وقت کیا حریف میں ہے فرمایا باقی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیگر موجزات دیئے میرے موجزات بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے بڑا موجزہ میرا وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے سینے پہ نازل کیا ارجعن اکون اکسرہم تابعا جب قرآن میرا موجزہ ہے تو مجھے یقین ہے پھر کہ جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی کی امت نہیں ہو کہ میں چلا بھی جاؤں گا تو قرآن لوگوں میں چمکے گا نور پھیلائے گا خوشبو بخیرے گا قرآن سے اندھیرے میٹیں گے صویرے آباد ہوں گے اور میری امت بڑھتی چلی جائے گی دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں کتنی صداقت ہے چودہ صدیوں کے بعد آج بھی قرآن کا نور پھیل رہا ہے اگرچہ امریکہ جیسے بدماش اور کفر اور تاغوت کی طاقتیں ہر وقت لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کے درپے ہیں کبھی مدارس کا گلہ دبا جاتا ہے کبھی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے کبھی کسی طرح سے کوئی حملہ کیا جاتا ہے کبھی کسی طرح سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے کئی سالوں سے اکاؤنٹ بند ہے پیسو سمیت مرکز سرات مستقیم ہو یا جلالیہ رزلیہ ہو دارہ سرات مستقیم کی اکاؤنٹ میری وجہ سے سیل ہیں ہم جو ہمارے پیسے تھے اسی میں بند ہیں نکلوا نہیں سکتے یہ کس لیے تھا کہ بند ہو جائے یہ سلسلہ یہ تعداد اپنی تھوڑی کر دے کیسے نبھائیں گے جب ان کے اکاؤنٹ نہیں چلیں گے تو ان لوگوں کو پتا نہیں ہمارا اکاؤنٹ مدینہ منورہ سے چلتا ہے اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اور ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے تو اللہ انتظام کرتا ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے اب جہاں پچاس فارغ ہوتے تھے علامہ ہمارے اس سال ایک سو چھ فارغوں کے سال میں اور دیگر شاخوں کے اندر پھر حفظ کے شعبے میں اس لیے کہ جو اللہ کا نظام ہے یہ دنیا کی طاقتیں اس کو روک نہیں سکتی انشاءاللہ قیامت تک قرآن چمکتا رہے گا اور قرآن والے بھی چمکتے رہیں گے آج یہ دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ اولادوں کی شکایتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں پہلے اپنا حق تو ادا کرو اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے آخر ان کو کسی نے بیجا تھا تو پھر آگے ان پہ یہ رنگ چڑھا یہاں ایک فیملی کے چھے بچے یعنی جو حافظ ہوئے ہیں کچھ ان کی حافظ ہو چکے ہیں ان سے پہلے کچھ ہو رہے ہیں وہ یہ بلوال کے قریب ایک فوجی صاحب انہوں نے کوئی دوہزار شہ میں میری تقریر سنی تھی حفظ قرآن کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں میں نے اہد کر لیا کہ میں اپنے خاندان کے حافظ بناوں اب ان کے چھے حافظ بن چکے ہیں تو اس طرح جب والدین توجہ کرتے ہیں وہ ایک زمیندار فیملی ہے اور اس طرح یہ جس وقت بچے ان کو بھیجا جاتا ہے مکتب میں آگے مکتب بھی ٹائم زیادہ نہ کرے مکتب توجہ کرے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے اس لیے میں نے ان بچوں کی شان میں چند اشار لکھے میں کہتا ہوں فالتو نا جان نسل نو کا یہ ننہ سبوت فالتو نا جان نسل نو کا یہ ننہ سبوت جب بنے گا قابل دیدار اس کو دیکھنا توجہ نہ کریں اور وہ گلیوں پھرتے رہیں شرابتے کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ یہ ہیرے بن جائے آج بچے کو ملی صحبت اگر شاہین کی کل کو ہوگا برسر پیکار اس کو دیکھنا آج جو کامپل کی ماند ہے نگاہوں میں نحیف جب بنے گا شجر سیادار اس کو دیکھنا کیوں شکایت ہے تجھے اولاد سے اس وقت ہی کرتو لو پہلے اسے تیار اس کو دیکھنا چل رہا ہے آج جو اوروں کی انگلی تھام کے کل بنے گا کافلہ سالار اس کو دیکھنا چل رہا ہے آج جو اوروں کی انگلی تھام کے کل بنے گا کافلہ سالار اس کو دیکھنا مجھے آج بھی وہ گلی یاد آ رہی ہے جب اببا جی مجھے انگلی سے پکڑ کہتا ہے حفظ الحدیث کے پاس لے گئے تھے اور فرمایا کہ یہ حفظ کرنا چاہتا ہے پانچ پڑھنے کے بعد میں نے کہا تو اببا جی نے فرمایا کہ یہاں تو حفظ کا بندو بست نہیں وہ ڈنگا دارلوم ہے ڈنگا شہر میں وہاں تو آپ چھوٹے ہو رہے نہیں سکو گے آپ میڈل کر لو پھر کہا میٹرک کر لو میٹرک کے بعد فرمانے لگے کہ اب عمر بڑی ہو گئی ہے تو یعنی میرا انٹریو لینے کے لیے کہ اب بڑی عمر میں تو حفظ نہیں ہوتا چلو شاہ سب رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کر لیتے ہیں تو حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو شروع کروا اور یہ ان کی توجہ تھی کہ بندہ ناچیز نے ساڑھے چھے ماہ میں حفظ مکمل کیا چل رہا ہے آج جو اوروں کی انگلی تھام کے کل بنیں گا کافلہ سالار اس کو دیکھنا نظر آتا ہے تجھے سہرہ میں جو ننہ سا پھول جب بنے گا یہی ایک گلزار اس کو دیکھنا بدعقیدہ کی گلی میں بھیج دو بچہ اگر یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہی پڑھنا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے قرآن یقیناً قرآن ہے عبر کرم ہے لیکن عبر کرم باغ میں برسے تو پھول کلتے ہیں اور عبر کرم تو عبر کرم ہی ہے مگر نیجی اگر گندگی کا ڈھیر ہو تو اس کا معاملہ آپ نہیں اس واسطے العبانہ کے اندر یہ لفظ ہیں العبانہ جلد نمبر ایک اس میں یہ لکھا ہے حضرت عمر بن قیس کہتے ہیں اِذَا رَئِتَ الشَّابَ اَوَّلَا مَا يَنْشَعُ مَا أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ فرچو فرمایا جس وقت کوئی بچہ جو نو عمر ہے وہ نشو نماء کسی سننی استاذ کے پاس پا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں پھر امید رکھو کہ چمکے ہی چمکے گا بدعقیدہ کے پاس نہیں یہ میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں صفحہ نمبر 161 میں ہے قرآن ہی پڑھنا ہے مگر چھت پر بارش برسے اور چھت پر بہت کچھ ہو ناقابل بیان بارش پر نائلے سے آئے گی تو چھت کا بھی تو اس میں کچھ کاؤنٹ ہوگا پر اگر چھت ستری ہے صاف ہے تو پھر اس کا اور انداز ہوگا اور چھت پر کچھ ہے اور پھر پر نائلے سے وہ پانی آئے گا تو اس کا اور انداز ہوگا اِذَا رَئِتَ اَشَّاب اَبَّلَا مَا يَنْشَعُمَا اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَ فرمائے جس وقت سنی مسلک پر رہ کر سنی اساسدہ کے پاس سنی مدرسہ میں سنی گلشن میں یہ پھول نشو نمہ پائے گا تو خوشبو آئے گی انشاءاللہ ورنہ پڑھ لکھ کے بھی چوک میں کھڑا ہوگا تو ابو اندھیرہ نظر آئے گا اور اگر آل سنت کے پاس پڑھ کے نکلے گا تو سویرہ ہی سویرہ نظر آئے گا یہ اس بنیاد پر میں نے شیر لکھا بد اقیدہ کی یلی میں بھیج دو بچہ اگر کل کہو گے ہو گیا بیمار اس کو دیکھنا نسلے نو کو گر کرو گے سوفیہ سے منحرف پھر کہو گے بن گیا بمبار اس کو دیکھنا تفلے مکتب کو پڑھاؤ برکتِ راہِ جہاد جب یہ لے گا ہاتھ میں تلوار اس کو دیکھنا روزِ ماشر کاش فرما دے مصطفیٰ میرے لیے آ گیا ہے یہ میرا حبدار اس کو دیکھنا اللہ کا فضل ہے یہ سلسلہ جاری ہے میں جس وقت جیل میں کوچھڑی میں تھا روزانہ پوچھنے والے چند گھنٹوں کے بعد چکر لگاتے تھے کہ اب اس کی کیا صورتحال ہے تنور میں ہم نے اس کو بند کیا ہے کچھ ڈیلا ہوا ہے کچھ بدلہ ہے کچھ بات ہماری سنتا ہے کچھ لہجہ اس کا نرم ہوا ہے ان کا یہ تھا اور میں اپنے طرف سے روزانہ کو منصوبے بناتا تھا میں یہ کروں گا میں نکلوں گا تو یہ کروں گا میں یہ کروں گا انشاءاللہ اس وقت میں نے ایک کلام لکھا تھا آج میں جب سنی کانفرنس کا مجمع دیکھتا ہوں یا یہ مجمع دیکھتا ہوں یا روزانہ جو پروگرام نشر ہو رہے ہیں تو مجھے اپنا وہ اہد جو چکی میں کیا تھا موت کے سائے تلے وہ یاد آتا ہے وہ لفظ پڑھتا ہوں کیونکہ ان لفظوں سے بندے تیار ہوتے ہیں کانا کہ وہ ایک فوجی صاحب نے تقریر سنی تو چھے حافظ لے آئے چھے بچے کی نے حافظ بنا اور یہ صرف یہاں نہیں سنا جا رہا یہ میں جو بول رہا ہوں اللہ کے فضل سے کئی ملکوں میں اب ہی سنا جا رہا یہ لائم سنا جا رہا اور پھر روزانہ کل پرسو مسلسل پوری دنیا میں پیغام پھیلتا ہے اگرچہ روزانہ ہمارا گرہ دبانے والے ہمارے پیج بلا کرتے ہیں ہمارا چینل روکتے ہیں ہمارے تقریریں آگے سنڈ کرنے والوں کو بھی تین تین مہینے جیل میں جانا پڑ جاتا ہے کہ تم نے ڈاکٹریریشن فیصف جلالی کی یہ سپیٹ جو ہے اس کو کیوں تم نے ڈاؤنلوڈ کیا کیوں آگے پھیلائا کرنے والے پھر بھی کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں پیغام پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ پہنچے گا میں نے اس وقت لکھا تھا یہ میرا جو جیل کرگسٹر ہے جو مجھے دھائی ماہ کے بعد احتجاج کے بعد ملا اس کے صفحہ نمبر اکتر پہ لکھا ہوا ہے کوئی بندہ چیک کر سکتا ہے میں نے لکھا تھا مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے اب وہ کیا کیا لفظ ہیں یہ تم جانتے ہو کہاں سے مٹا کیا مٹا کس کس نے مٹا ہے اسلام کے خلاف کتنی تحریکیں ہیں مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ یہ پہلا شیئر تھا مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا بڑا افسوس ہے سر پہ نہیں سایا اکابر کا اگر حافظ العدیث رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے اور میرے کام پر مجھے ان کی تھبکی ملتی اگر آج مولانا شاہمن نورانی صدیق کی قائدہ اہل سنت زندہ ہوتے اگر امام العلماء علامہ علامہ عطام عمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے تو پھر کیا انداز ہوتا میں سوچتا تھا یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اور مجھ پر ایف آئر کٹی اور مجھے بھیجا گیا یہ تو چودہ صدیوں سے ساہوارے اکابر بیان کر رہے ہیں یہ تو بندیالوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے یہ تو ساری اکابر کا فتوہ ہے اگر میرے استاذ زندہ ہوتے میرے پیر زندہ ہوتے تو وہ رستے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے اور ان جزیدوں کا ہاتھ روکتے مگر میں کہتا تھا میں اس میں بھی خوش ہوں لیکن بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا چلو پھر کیا کروں گا میں اپنے ان اساغر کو اکابر کر کے جھوڑوں گا اب دیکھتو روزانہ ہمارے مناظر بڑے بڑے برجوں کو الٹا کرتے ہیں بڑے بڑی چٹانے باطل کی ان کو پارا پارا کرتے ہیں میں نے کہا بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا کچھ چلے گئے اور کچھ بولتے نہیں زندہ تو ہیں مگر گواہ ہی نہیں دیتے اب میں یہ نہیں کہتا کہ مر گئے ہیں لیکن بولتے نہیں سامنے نہیں بولتے سامنے نہیں بولتے بڑا افسوس ہے سر پر نہیں سایا اکابر کا میں اپنے ان اساغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا کیسے پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے بڑھاؤں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا جو ہم روزانہ پڑھاتے ہیں نا اور نو سال پڑھاتے ہیں وہ تو بڑا دور کا مواد ہے یہ آگیا ہے زہائب کھڑا ہوسائی سامنے یہ فیصل آبازری انویسٹری کا ایم میں ہے ایک دن بھی درست نظامی پڑھنے ہمارے پاس نہیں آیا لیکن اس نے کیسٹوں سے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے اور اللہ کے فضل سے حفظ الندیس کا فیض بھی ہے دھاڑی ہے یہ بڑے بڑے برج یہ ہی الٹا دیتا اور اس طرح کا ایک نہیں ہے ایسے ہزاروں نے جو پاکستان میں بھی ہے بیرون ملک بھی ہیں تو میں نے کہا پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے پڑھاؤں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا ادھر وقاس صاحب نظر آ گئے ہیں کھڑے ہوں ذرا یہ سیال کوٹ کے ہیں کتنے بھائی ہیں آپ یہ پانچ بھائی ہیں اور یہ وہاں بھی تھے ہم نے جلالی یوں کھینچ کے بنائے ہیں یہ سارے بھائی سعودی عرب میں ہوتے تھے وہاں کاروبار تھا اور وہاں جو ابو ہوا ہے اس کی وجہ سے متصر ہو گئے وہاں سے اور پھر گھر ابباجی دربارِ عالیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لیسے منسلک تھے گھر میں پھٹا ہو گیا گیار بھی نہیں ہوگی یا ہم رہیں گے یا گیار بھی رہے گی لیکن حافظ العدیس کا فیض پہنچا اللہ کے فضل سے پلٹ کے سارے کے سارے سننی ہو گئے یہ اتفاقا آگے سامنے اب یہ خود درست دیتے ہیں خود تقریر کرتے ہیں مدرسہ بھی بنا لیا حالانکہ کاروباری تھے ایک اپنا فیکٹری اور اس طرح کی معاملات ہیں مگر یہ دین خوشبو ہی ایسی ہے کہ ہر جہاں سما جاتی ہے اب مطالعہ کی یا تقریریں سنی وہ خود لیکچر دیتے ہیں اور چھوٹے موٹے بدعقیدہ کو تو یہ بھی پھڑکا دیتے ہیں پڑھاؤں گا سکھاؤں گا انہیں آگے پڑھاؤں گا میں اپنے بچے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا ہوتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں میں ہوتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں میں میں سنی قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا بہادر کر کے چھوڑوں گا حقوقی اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے کیوں سنیوں کو لاظر سمجھا جا رہا ہے اگلے دن میں بلوچستان جب مجھ پہ پابندیاں ہیں پورٹ شیڈول ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا بڑا تھا کبھی کہ جو رب سے ڈرتا ہے رب اس کا رستہ بنائی دیتا ہے فورٹ شیڈول والا اپنے تھانے سے بہر نہیں نکل سکتا اور میں جب کوئٹا ائرپورٹ پہ اترا تو پورا ائرپورٹ لبائق یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج رہا تھا میں نے کہا یہ ہے قرآن کا فیصلہ یعنی وہاں پھر ایک مقصود فکر کے لوگ ہیں اسمریوں میں بھی منتخاب ہو کے آئے ہوئے یہ ڈیزل نومہ اور یہ کہ لبائق یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک ہے یہ ہے یعنی کوئٹا ائرپورٹ کا سکوت آج تک ٹوٹا ہی نہیں تھا لوگ یہاں گلیوں میں نعروں پہ ہم سے جگڑتے ہیں ہم نے تو کوئٹا کے ائرپورٹ کا بھی سکوت توڑا لبائق یا رسول اللہ لبائق یا رسول اللہ اور وہاں چاہی کے اندر ملاد منانے کا معاملہ تھا اور میں نے اللہ لیلان باطل تنظیموں کو اور باطل لیڈروں کو چیلنگ کرتے ہو حکومہ سے کہا کہ اگر ملاد منانے کی دلیل میں تمہیں کوئی کمی ناظر آتا ہے یہ ہے تو دلیل میں پیس کرتا ہوں تم جس گروہ کو لاؤ میں اُلٹا کروں گا اگر مجھے یہ بھرداشت نہیں کہ بلوچستان کے کسی بیک ورڈ ایریا میں بھی ملاد کا جلوس روکا جائے چاہی کے جس گاؤں پر ملاد کے جلوس کو روکا گیا اس پر میں نے اَلَلْ اَعْلَان آواز بلند کر کے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اب بلوچستان کی گلی گلی میں ملاد کا جلوس نکلے گا حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا اب بند جیل میں ہوں بند کوٹڑی میں ہوں تنور سی کوٹڑی ہے بلب بند نہیں کرتے بجلی تھنڈا کوئی کولر کوئی دوسرا معاملہ ہے ہی نہیں جون چھلائی کی تپش ہے اور دانے ہیں پورے جسم پر اور جذبہ یہ ہے حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی تو ایک دن جان بھی اپنی نچھا بر کر کے چھوڑوں گا جیل میں مقالمہ ہو رہا تھا افسران ساری قوتیں اور میں اکیلا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی نرمی کر لو تو بہر بکل کوئی پڑھ لوگے پڑھا لوگے کچھ لکھ کے دے دو اس میں بھی بہر نکل کے پھر کام دن کا کر لوگے تھوڑا سا ہی بس لہجہ بدلنا ہے بس سوشل میڈیا کے لحاظ سے تھوڑی سی ذرا پھلیسی بدلنی ہے تو دین کا کام کر لوگے دین کا کام اس کے لیے تو کچھ نرمی کر لو تو میں نے ان کو دو ٹھوک لفظوں میں کہا میں نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر اس قوت لکھپت کی جیل میں میری جان نکل گئی یہ نکلی ہوئی جان بھی قیامت تک کے لیے حق کو ایک نئی قوت دے کے جائے گی اس وقت کے معاملات یہ تھے یہ سارے ملکے سہفزادے پیرزادے یہ وہ یہ فیصلہ بات کا سہفزادہ تھا اس کی ہر جگہ تقریر ہی یہ ہوتی تھی اس کے ایجنسیوں سے بڑے رابطے تھے آج میری بات ہوئی مجھے پتا چلا ہے فیصلہ ہو گیا اس کو تو قتل کر دیا جائے گا یہ بس دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن کتنی جگہوں پہ وہ تقریر کر رہا ہے یہ بچے گا نہیں یہ قتل ہوگا یہ قتل ہوگا یہ قتل ہوگا یہ روزانہ سارے ملکے میری قبریں بناتے تھے اور میں نے آج سب بھاگل کا جنازہ نکالا میری گرفتاری سے پہلے یہ تقریریں بار بار مجھے سنائی گئیں تو میں نے بھر ملائک تقریر میں کہا میں نے کہا یہ بھی یہ بھی کوئی بڑاوہ ہے میں حسینی ہوں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں یہ کہا تھا جب کہا حسین آگے موت ہے آگے موت ہے آگے موت ہے موت ہے موت ہے آپ نے فرما فا بل موت تخف میں فنی ہر موت سے ڈراتا ہے ابھی ہر دوسرے خیمے میں دوسرے کیمپ میں تھے دوسری فوج میں تھے میں ہوش کر ہر موت سے مجھے ڈراتا ہے اتنی ہلکی سی چیز اور سامنے حسین کے بے بول رہے ہو ڈرانا حسین کو ہے اور ذکر موت کا کرتے ہو موت سے بڑا کچھ ہے تو وہ لاؤ تو میں نے اپنی تقریر میں باشگاف لفظوں میں کہا کہ مرنا ویسے بھی ہے کون روکے گا موت کو اور اگر حق پہ ڈٹ کے موت آئی مجھے کچھ مفتیانے کرام سمجھانے آئے گرفتاری سے پہلے کتابیں لکھ لو اب بھٹائم مل جائے گا جیل میں جل سڑ جاؤ گے کیا کرتا رہے ہو کیوں زندگی ضائع کر رہے ہو ریکارڈ پر ہے ان کو یاد بھی آئے گا جب میری بات یہ سنیں گے اور کئی سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہیں شبی جلالی صاحب جو مذاکرات میں موجود بھی تھے میں نے کہا ایک ہے میرے کلم کا لکھا ہوا دوسرا ہے میرے خون کا لکھا ہوا میرے رب کی مرضی پہ میں راضی ہوں اگر اسے وہ پسند ہے کہ میں زندہ رہوں میں کلم سے لکھوں تو میں تفسیر بھی لکھوں گا انشاءاللہ میں سرح حدیث بھی لکھوں گا میں ہر موضوع پہ لکھوں گا میں لکھتا چلا جاؤں گا اور اگر اسے یہ پسند ہے کہ میری شہادت ہو اور میرا خون گردار ادا کرے تو میں کہا میں اس پہ بھی سو فیصد راضی ہوں اور میرا خون بھی کوئی قصر نہیں چھوڑے گا حقیقت کی ہر کتاب لکھتا چلا جائے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ اس لیے جیل میں بھی میں نے کہا تھا ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی تو ایک دن جان بھی اپنی نچھابر کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ آج یہ کتابیں ویسے نہیں رکھی یہ پورا مقالہ ہے اصل ہر مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں سمندر ہیں علوم کے آج یہ بھی ایک روش ہے وہ کہتے ہیں کتابوں والا رہنے دو چوک میں کھڑے ہو کے کیا شادے نائی سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اگر شادے سے نہیں پوچھنا تو پھر گلے ترخان سے پوچھ لیتے ہیں گامے نائی سے پوچھ لیتے ہیں وہ مسئلہ دین کا ہے مسئلہ قرآن کا ہے کس عرف کی حیثیت ہے کہ وہ شریعت پہ حکم لگا ہے میں نے کھٹو مفتیوں کہ دانت کھٹے کر کے بچانا چاہتا ہوں شریعت سے مزاق مت کرو چودہ صدیوں پہلے دین آیا ہے اور اس کے سارے ذابطے ہیں سارے قانون ہیں قرآن میں ہے سنت میں ہے اب دیکھو نا عوام بیچاروں کو کیا پتا ہے مثال میں ایک لیتا ہوں آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز میں بھول گئے چوتھی رکت بیٹھنا تھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہ کہتا ہے کوئی اب یہ مسئلہ کسی نے اگر بیان کر دیا کسی ضرورت کے پیش نظر اس بارے میں عوام کیا کہے گی مثلا آپ میں سے آدھے سے زیاد جنہوں نے بخاری نہیں پڑی ہوئی وہ یہی کہیں گے ایسے بھی ہو سکتا سرکار بھول جا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ جس نے کہا اس نے توہین کی ہے مجھے بتاؤ ایسے کئی ہوں گے نا بولو تو سہی کہ بھولیں تو ہم ہم دنیا دار لوگ بھول جائیں بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے درجے پر جو فیضے یہ بندہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے حدیث بخاری شریف میں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے بخاری میں حدیث ہے مسلم میں ہے سینکڑوں کتابوں میں ہے سندے صحیح میں ہے اور بھولنے میں بھی عیب نہیں کمال ہے ہمارے محبوب تو عیب سے پاک ہیں لیکن عوامی نکتہ نظر کہ عرف میں دیکھ لیتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کتابیں چھوڑو لوگ کیا کہتے ہیں اب اگر کسی سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھ لیا تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک آگے ایسا بندہ وہ کہے کہ اپنا بندہ کلیر کرو ڈھٹ جاؤ جو دو کا مقالمہ ہوا ایک کہہ رہا تھا سرکار بھول گئے دوسرا کہتا ہے نہیں بھولے جو نہیں بھولے اس کی حمد کرو لوگوں کو کیا پتہ ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ بخاری میں کھا لکھا ہے مسلم میں کھا لکھا ہے اپنے بندے کی فیور کرو اب اس فیور کا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا کہیں اگر جن بیس بندوں کے سامنے بات ہوئی تھی اور تم نے صرف کہا میرا عشق ہے نہیں سرکار نہیں بھول سکتے ہی نہیں نہیں بھولے ہی نہیں غلط ہے اگر ان کو کہیں کسی نے بخاری پڑھ کے سنا دی تو پھر جو وہ ڈگمگائیں گے تو کون ان کو زنبالہ دے گا تو انہیں جو بات ہے بتاؤ اس کی وجہ بتاؤ اس کی حکمت بتاؤ اس کا سبب بتاؤ 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 کہ بھولے مگر یہ بتاؤ کہ میری تیری بھول اور ہے نبیوں کے سلطان کی بھول اور ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ ضرورت کیا بھڑی تھی یہ بتانے کی کیوں بیان کرتے ہو کیا وجہ ہے اب ایک وہابی مزاج اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی پرسنیلیٹی نہیں ہے ہم بھی بھولے وہ بھی بھولے بس ایک جیسے ہی ہیں اب یہ بیان کا لہجہ اور یہ غرض یقین اس کا حد کرنا چاہیے ہم روزہ نہ کرتے ہیں کتابیں لکھی ہیں رد پر درس حدیث بھی بتایا بخاری پڑھاتے بتایا تو کیا مطلب حق پر رہو بھولنے کا ذکر ہے اب یہ نہیں کہ کوئی یہ بیان منا رہے کتابوں کو چھوڑو کتابوں میں تو سب کچھ ہوتا ہے نہیں کتاب اور خطاب ساتھ ساتھ چلے گا کتابوں کو چھوڑ کے جو مسلک ہوگا تو کسی ٹائم بھی ڈکمگا جائے گا اگر کسی نے بخاری سامنے رکھ دی کہ یہ لکھا ہے تو کیا ہوگے کہ امام بخاری مازنہ گستاک تھے یا نہیں مانتے ہم کیوں لکھی انہوں نے نہیں تو پھر فیس کرو حقیقت کو اور حقیقت میں عیب نہیں حقیقت میں کمال ہے یہ راما گاما جلو فتو ان کی سوچ ہے کہ ہر بھولنے عیب ہوتا ہے شریعت کا فیصلہ اور ہے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سرکار کے بھولنے کا مسئلہ پوچھا تو یہ مکتوبات شریف مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا درجہ ہے میرے محبوب کے بھولنے کا یا لیتنین کنتو صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش میری تو التجاہ ہے کہ اللہ مجھے میرے نبی علیہ السلام کی بھول بنا دیتا مطلب بھول بھی ثابت کمال بھی ثابت کہتے کہ سبب بھول کا کیا ہے میں بھولا عیب تم بھولے عیب کیوں ہم بھولے گھر کے خیال میں دوستوں کے خیال میں مال کے خیال میں غفلت میں نماز سے توجہ ہٹنے میں ہماری بھول یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کے خیال میں نہیں رب کے جمال میں بھول گئے اللہ کے جلوے سامنے ہیں اللہ کا دیدار ہو رہا ہے رکتیں حیثیت سانوی میں ہیں اب چار کے بعد پانچنی کی طرف اٹھے ثابت ہے مگر عیب نہیں سستی نہیں کفلت نہیں کمال ہے کمال یہ بھی ہے شفا میں ہے فرما اِنَّمَا اُنسَ لِأَسُنَّ رہا میں اس لیے بولایا جاتا ہوں کہ میں امت کے لیے سنت بناوں اب میں اور تم ہم سنت بنانے والے نہیں سنت شریعت بنانے والی ذات ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے اب فرما میں اس لیے مجھے رب کی طرف سے بولایا گیا کہ امت بھولے گی تو پھر پڑے گی کیسے طریقہ کیا ہوگا اب میرا بھولنا تو یہ دین ہے میرا بھولنا تو دین کے لیے ہے میرا بھولنا تو شریعت کے لیے ہے میرا بھولنا شریعت کے بیان کے اظہار کے لیے ہے اب پتہ چلا بھول تو ثابت ہے بھول کا انکار نہیں مگر دوسری طرف والا جو بھول کے ذریعے پرسنیلیٹی پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے مازالہ کے عام سے انسان تھے ہم جیسے ہی تھے اس کا رکھ کرو تیری بھول اور ہے میرے نبی کی بھول اور ہے یہ شروع سے آل حق کا طریقہ آ رہا ہے رافضی کہتا ہے نبی بھول ہی نہیں سکتا جو کہ انہوں نے گھپلے کیے ہوئے ہیں انہوں نے اماموں کے لیے علوہیت بھی ثابت کی ہوئی ہے وہ کہتا ہے امام بھولتا نہیں وہ جو جن کو وہ اپنی طرف سے گھڑ کے بنائے ہوئے ہیں امام تو ہم بھی مانتے ہیں ہم متحرین مانتے ہیں وہ معصومین کہنے والے وہ کہتا ہے معصوم ہے ہمارا امام تو بھولتا نہیں اس سے صاحب نہیں اس سے خطا نہیں یہ ان کا عقیدہ ہے اور ادھر ہم ہیں ہم کہتے ہیں امامت تو نبوت کے نیچے ہے اور اللہ کے نبی کی شانیں بڑی ہیں حکمت سے بھول بھی جاتا ہے حکمت سے صاحبی ہوتا ہے اور حکمت سے کبھی اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے ہم نہیں کہتے یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے حدیث بتاتی ہے تو ہم نے فیصلے شادے نائی سے یا گامے میراشی سے نہیں کروانے ہم نے فیصلے اللہ کے قرآن سے کروانے ہیں اب ایک حدیث پیش کرتا ہوں میں اس پر سینکلوں حوالے پیش کر سکتا ہوں اور استاذ بھی اتفاق سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حدیث جس کتاب میں ہے وہ ہمارے نساب میں ہے جامعہ محمدیہ نوریہ علیہ ویقی شریف کا جو نساب ہے جس نساب میں اللہ کی فضل سے پورے پاکستان میں بندہ پہلے نمبر پہ آیا تھا ویسے پہلے نمبر پہ شہروں کے طالب علم آتے ہیں لیکن میں دیاد میں ہو کے پورے ملک سے دو بار پہلے نمبر پہ آیا سانویہ خاصہ میں بھی اور دورہ حدیث میں بھی یہ حدیث شریف مشکات میں بھی ہے اب ایک دنہ کے فلاں امام نے کہا آلہ حضرت نے کہا مجدہ صاحب نے کہا داتا صاحب نے کہا یا اوپر جا کے غوش پاک نے کہا یا اوپر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں کہتا ہوں مسئلہ جب خود سرکار دوحالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی حل ہے تو پھر وہ حدیث ہی پڑھ لینی چاہیے تو مشکات شریف چونکہ اویلے بل بھی ہے یہاں بھی درس میں ورنہ میرے پاس یہ حدیث سیکڑوں کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں گن کے سیکڑوں کتابوں سے اور پھر اس حدیث کے لحاظ سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ حوالہ اقتصار سے چونکہ ٹائم تھوڑا سا ہے مشکات کی یہ ہے کتاب ایمان ایمان والی کتاب جس میں تقدیر پر ایمان کیسے ہونا چاہیے یعنی یہ عقیدے کی جو کتاب ہے مشکات کے اندر حدیث کی اس میں ہے اور سیاہ ستہ میں اسے دیکھنا چاہو وہ نا قرآن کے بعد جو بڑی چھے کتابیں ہیں ان بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ کونسی جامع ترمزی وہ بھی یہاں میسر ہے اب ان کو پھر جب پڑھایا ایمانوں نے اپنے اپنے زمانے میں وہ بھی لکھا ہوا ہے پڑھایا تو کیا مطلب پڑھایا ایک صدی پہلے نہیں دو نہیں چار نہیں پیچھے چلے جاؤ اب آج ہم سے سامنے تو آتے ہی کوئی نہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہجروں میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں نہیں کبھی مانا یہ ہوتا ہے کبھی مانا وہ ہوتا ہے ہم عدب والے لوگ ہیں میں بھی کتب میں بھی ہم بھی عدب والے لوگ ہیں لیکن شیخ عبدالحق موتی سے دیلوی بھی عدب والے ہیں امام احمد رضا بریلوی بھی عدب والے ہیں ملالی کاری بھی عدب والے ہیں امام اینی بھی امام پیزاوی بھی تہاوی بھی کستلانی بھی اسکلانی بھی میں سب عدب والوں سے ہی دکھا رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے جب شیطان تاثیر نے گستاخی کی تھی اس وقت کوئی نہ مفتی آزم نظر آتا تھا نہ سگر نظر آتا تھا اس وقت فتوہ شرف آسم جلالی کمزور سے بندے کا چلا تھا باقی ہی سب کی فونی بند ہو گئے تھے کہ آپ کہنا کیا ہے میں نے کتابیں لکھیں یہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے میں نے مناظرے کیے میں نے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر وہ طاہر شرفی کے دات میں نے کھٹے کیے یہ شانِ رسالت عزر ہوش سے بول میں نے سمجھایا کہ جب نبوت کا معاملہ ہو آلِ بیت صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہو لفظ کے معنی کیا کرنا ہوتا ہے میں نے فرنٹ لائن پہ کڑے ہو کر ہانکانگ کی مرکزی مسجد میں جمعہ کے موقع پر میں نے سب کو گستاخوں کے نمائندوں کو الٹا کیا میں نے دنیا کی گلی گلی میں اللہ کے فضل سے میں اس لیے کہ کبھی گواہی بھی دینے پڑتی ہے ورنہ بڑائی نہیں میں نے اس ملک میں اس بندہ نا چیزیں سینکڑوں جلسے کیے سینکڑوں ریلیاں پریس کنفرنس ہیں اور جلسے ایسے نہیں کہ گلے میں ہار ڈال کے لڑ کے جگڑ کے ناکے تھوڑ کے ایف ای آرے برداشت تر کے زلہ بندیاں پینتی پینتی پرچے سینے سے لگا کر میں نے کہا کہ شیطان تاثیر نے توہین کی ہے حضرت حافظ الحدیث کی فکر چینلوں پر چاکوں چلاہوں میں وہ مستر پارک لیاقت باغ بڑی بڑی جلسہ گاہوں میں بڑے بڑے سامپوں کے سامنے میں نے دیے جلائے ہیں اور جس نے پھونک مارنے کی کوشش کی ہے میں نے اس کی سریف جو ہے وہ دبائی آئی یہاں چھوٹی چھوٹی پیتیاں کہتی پھر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی پیتیاں کانکڑیچھیاں کہ علمانہ یہ کرنا ہوتا ہے کتاب میں یہ ہوتا ہے ہم اس پر یہ کتابیں لکھ کے باطل کو بچھا کے خزاؤں سے گزر کے بہار بنا کے آئے ہیں اللہ کا فضل ہے کروڑوں بار شکر ہے اب یہ دیکھیں حدیث کیا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے کہ عقیدہ کیسے بنانا ہے سرکار نبوت کے بارے میں عقیدہ بتاتے ہیں کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے کوئی لوگ کہتے ہیں نعیم الدین مراد عبادی صاحب نے تو لکھ دیا چلو وہ بھی ایک عالم تھے انہوں نے بولی کہ ہم یہ کہتے ہیں تو سرکار کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ سرکار نے فرما دیا چلو انہوں نے فرما دیا ہم بھی فرما لیتے ہیں ایسا تو نہیں کہہ سکتے نبی تو ہمارے سرکاری ہیں امام بدل سکتے ہو بیسے نبی تو نہیں بدل سکتے اگر جنت جانا ہے تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے راوی اس کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوہیں لما خلق اللہ آدم یہاں سے حدید شروع ہو رہی ہے چلتے چلتے کہاں تک پہنچی ہے سرکار فرماتے ہیں ناسے یا آدم ناسے یا آدم اب ویسے ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب کوئی کہے کہ یہ کہنا کہ نبی بھول گئے تو یہ توہین ہے اس کو کہیں گے بے وقوف یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو توہین کیا سرکار کی طرف نسبت کرے گا پھر سرکار فرمارے ناسے یا آدم حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور دوسری طرف یہ بتانا ہے کہ نبی کا بھولنا اور ہے غیرے نبی کا بھولنا اور ہے لیکن ناسے یہ کہا لفظ تو ہے ہر طرف دیان رکھنا ہے اور بھول گئے پھر فرمو فاکالا من الشجارات جس درست سے روکا گیا تھا اس سے تناول فرما لیا ناسے یا آدم فناسیت ذریعتہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی بھول گئے اب برابری نہیں کہ کوئی کہے گی وہ بھولے میں بھولا باجے کی ہے وہ بھولے بھولے ذکر ہے ناسیت ذریعتہ اور آگے اگلا لفظ خاطا خاطا یہ نہیں کہ ہم کوئی جشنس پر منانا چاہتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے جو شروع سے آرہا ہے سرکار کی حدیث ہے کس کو چر ہے سرکار کی حدیث سے کیا یہ حصہ چھپاؤگے حدیث کا یا کتابوں سے نکالوگے تو کتنی سے نکالوگے آج لفظی کو خود خوش کرنے کے لیے صرف اشرفہ صرف جلالی تو سامنے نہیں یہ تو پیچھے سرکار کی حدیث ہے کیا فرماتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما خاطا حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوں پھر وہ خاطعت ذریعت ہوں پھر ان کی اولاد سے بھی خطا ہوں یہ ہوگا ان کی خطاؤ ہماری خطاؤ خطا کی قسمیں خطا کے بارے میں تشریحات وہ ساری چلیں گی لیکن جب اس حدیث کا ترجمہ کرنے گا کوئی امتحان میں جب اس حدیث کو ممبر پہ بیان کرنے والا اس کا درست دے گا یا کہے گا یہ آفدی ریکارڈ ہے یہ حدیث نہیں بیان کرنی کہ سرکار کی شریعت چھپا نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بھولے اب دنیا کا کونسا ایسا عالم دین ہے چودہ صدیوں میں کہ جس نے خاطعہ پر آکے لفظ کاتا ہو یا خاطعہ کا ترجمہ خطا نہ کیا ہو خطائی کرنا پڑے گا کم از کم جو لفظہ ویسے وہی لفظ آگے کوئی لگزش بولے یا کوئی اس طرح کا خلاف اولا کہے لیکن خاطعہ تو سرکار نے خود فرمایا اب آج ایسے ایسے بھی لوگ ہیں حق چھپانے پر ہمیں خود حق چھپاتے ہیں تعلیم ہمیں دیتے ہیں بلکہ عرص کی دعا مانگ رہے ہوں تو ہمیں خطائی کہتے ہیں بیسے بڑے شریف النفس دعوے دار ہیں لیکن بزرگوں کے عرص میں اللہ کے ہاں دعا مانگتے ہوئے بھی ہمیں تعلیم دینے سے باز نہیں آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ تو خطائی ہے خطائی ہے دیکھو علم کہاں سے آتا ہے میں کہتا ہوں تم مجھے میرے ماننے والوں کو آل حق کو کہو تجھے میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کہو ہم ابن آدم نہیں ابن آدم کا پتلا ہے ابن آدم بندے دا پتر جڑا بندے دا پتر ہے اس نے تو خطا کی ہے میں نے کہتا یہ حدیثوں کا صدرک کرو ابو داود کرو مسند امام احمد کرو ابن ماجہ کرو یہ مسند امام احمد ہے جلد نمبر چار ہے حدیث نمبر تیرہ ہزار اسی ہے حضرت نصر دیاللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لو بنی آدم خطاؤن خطاؤن خطائی تو چھوٹا سا ہے یہ خطائی ہے کسیر الخطہ کسیر الخطہ ہے کون جو بھی آدم کا بیٹا ہے یہ ہمیں گالی دینے والے یاد ہو اپنے آپ کو کہیا اسی بندے دے پتر ہی نہیں تا پچھ سکتے ہیں نا ورنہ تو خود بھی خطائی ہے کیوں حدیث ہے کن لو بنی آدم کن لو بنی آدم کن لو بنی آدم اب یہ مستدرک للحاکم ہے اس کا یہ جلد نمبر پانچ ہے حدیث نمبر سات آزار چھ سو اکانوے ہے اس میں تو بابی خطائی کا ہے بابی اب یہ دیکھو دونوں کتابیں ابھی اور نکالوں گا دونوں کتابوں میں لکھا ہے کن لو بنی آدم خطاہن حد آدم علیہ السلام کی نسل میں سے جو بھی اب وہ خطائی ہے ان لوگوں کو حق سے ٹکر کی یہ مار پڑی ہے اب یہ گالی کس کو دے رہے ہیں دیکھو نا نیا صاحب یا تو اپنے آپ کو لسٹ بنی آدم سے نکال کے زیاد پہ کہیں کہ تم تو خطائی ہو ہم نہیں ہیں اور اگر بنی آدم میں ہی رہنا ہے تو اس میں تو سرکار کا فرمانہ کلو بنی آدم خطاؤن اب دیکھو ابنِ ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو وامن کلو بنی آدم خطاؤن اگر یہ کہیں گے سو حدیثوں سے جگہ تو سو سو جگہ سے دکھاؤں گا کاش ہمیں گالی دیتے وقت سوچتو لو تم ہمیں کہتے ہو تجھے میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے اور اس میں بھی خیریت ہے کہ یہ مان جاؤ کہ تجھے کہا ہے ہم تو مان رہے ہیں نا اور تم کہتے ہو ہمیں غصہ نہیں لیکن سوچو تو سہی کہ جہالت کتنی ہے اب میں اس کی شروعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کلو بنی آدم خطاؤن خطاؤن کا یہ ساری شروعات لکھی ہوئے ہیں خطا کا مطلب ہے کسیر الخطا کسیر الخطا خطا کا اور پھر کسیر الخطا خطا کی طرف نسبت ہوگی تو بنے گا خطائن یہ تو حلقہ بولتے ہیں ذرا زور لگانا پڑے گا صرف خطائی نہ کہیں خطائی خطائی اور آگے سرکار کے لفظ ہیں خیر الخطائین التاہبون لیکن خطائی ہیں اور خطائی میں خیر تاہبون ہے اب یہاں پر حدیث کے اندر شروعات کے اندر کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو عقائد کی کتابوں میں آیا ہے وہ حدیث سے چل کے آیا ہے حدیث کے اندر اس کی وضاحت سب سے پہلے شرعہ مسابیہ السننہ یہ مسابیہ السننہ کی شرعہ امام بغمی کی جلد نمبر تین اور شرعہ جو ہے وہ امام رومی کی اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہتے ہیں ہازا یعنم جمیع بنی آدم کلو بنی آدم ہازا یعنم جمیع بنی آدم یہ حدیث سارے بنی آدم کو شامل ہے حتی الانبیاء یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام لیکن نم خارجون من حد الحدیث لیکن نبی اس حدیث سے خارج شامل ہونے کے بعد لیکونہم معصومین اس واسطے کہ وہ معصوم ہیں اب اجتہادی والا مسئلہ لیتا ہے چونکہ وہ معصوم بھی خطائی جادی تو کر سکتا ہے وَأَمَّا الزَّلَّاتُ الْمَنْقُولَةُ اَنْبَادِهِمْ فرمائے جو ذلات یعنی لغزشیں انبیاء میں سے بعد سے نکل ہیں فَاتُحْ مَالُوْ عَلَى الْخَطَعِ وَالْنِسِيَانِ ان لغزشوں کو خطا کہا جائے گا نسیان کہا جائے گا کونسی مِنْ غَيْرِ اِنْ يَكُونَ لَهُمْ قَسْدٌ الْزَلَّةِ کہ جو ارادے سے نہیں ہوئی غیر ارادے کی ہوئی یعنی خطا غیر ارادی کہا جائے گا نبی کی جب خطا ہوگی یا اتحادی ہوگی یا غیر ارادی ہوگی یعنی اس انداز میں اس کی وضاحت کی گئی شرعہ مسابیح سننہ کے اندر آگے دوسرے نمبر پر اسی حدیث شریف کو دیگر شارہین نے جس میں لکھا اب یہ دیکھیں مفاتیح شرعہ مسابیح جلد نمبر تین اس کے اندر یہ لکھا ہے کلو بنی آدم خطاون کہتے ہیں کہ امت میں پھر دو دھڑے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روافض سے ہٹ کر کچھ کہتے ہیں کبیرہ سے تو انبیاء معصوم ہیں صغیرہ ہو سکتا لیکن ہم اہل سنت و جماعت جس مسئلہ کے ہم نمائندہ ہیں ہمارے نزدی انبیاء علیہ السلام کبیرہ سے بھی معصوم ہیں صغیرہ سے بھی کبیرہ سے بھی معصوم ہیں صغیرہ سے بھی معصوم ہیں اس کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں وَمَنْ كَالَ بَعْدُهُمْ مَعْسُومُونَا اَنِ السَّغَائِرِكَ مَاہُمْ مَعْسُومُونَا اَنِ الْكَبَائِرِ جَعْلُوا هَذِي زَلَّاتِ الْمَنْكُولَا اَنِ الْأَنِ 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 الْمُسْلَامِ عَلَى الْخَطَعِ وَالْمِسْيَانِ مِنْ غَيْرِ اِنْ يَكُونَ لَهُمْ قَسْدٌ اِلَى الزَّلَّ وَحَاذَ الْأَوْلَى کہا جو کہتے ہیں کہ انبیاء قبیرہ تو نہیں کر سکتے صغیرہ کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ مذہب اولہ ہے کہ نہ قبیرہ کر سکتے ہیں نہ صغیرہ کر سکتے ہیں اور جن کا یہ مذہب ہے ہم آل سنت تو پھر یہ جو خطائیں حدیث میں جن کا ذکر ہے تو کہتے ہیں ان سب خطائوں سے مراد وہ خطائیں ہیں جو غیر ارادی طور پر ہوئیں نہ قبیرہ گناہ ہیں نہ صغیرہ گناہ ہیں یا تو ان کو خطائیں غیر ارادی کہا جائے گا یا پھر ان کو اجتہادی کہا جائے گا یہ لکھ کر انہوں نے عقیدہ حدیث سے ہمارے لئے یہ اخذ کیا حدیث کے لحاظ سے کہ ہم نے نہ حضرت حافظ الحدیث نے یہ عقیدہ گھڑا نہ آل حضرت نے گھڑا یہ حدیث شریف اس میں اس کو یہ بیان کیا گیا یہ اشیاط اللمعات ہے یہ مرکات ہے شرطیبی ہے سب کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ خطائیں اجتہادی سے تعویل کی گئی حدیث کی یا خطائیں غیر ارادی یہ مان کر کہ نبی نہ قبیرہ کرتے ہیں نہ صغیرہ کرتے ہیں معصوم ہیں قبیرہ گناہ سے بھی اور صغیرہ گناہ سے بھی اس کے ساتھ لفظ خطا کو ثابت کیا اور پھر اس کی آگے تعویل کی کہ خطا ہوگا غیر ارادی عمل گناہ نہیں نہ صغیرہ گناہ ہے نہ قبیرہ اور پھر یا خطا اجتہادی خطا اجتہادی کے لحاظ سے مرکات میں ملالکاری لکھ رہے ہیں اس حدیث کے تاتھ شاہ عبدالحق مدر سے دیل بھی رکھ لکھ رہے ہیں اشیاط اللمات کے اندر اس حدیث کے ساتھ یعنی یہ ہم نے اپنی طرف سے آج آکر نہیں گھڑا یہ حدیث میں ہے حدیث کے بعد چودہ صدیوں کے اماموں نے لکھا ہے لفظ خطا مان کے معصوم نبیوں کو مان کے قبیرہ صغیرہ سے معصوم مان کے پھر بھی اس چیز کو بیان کیا اب ہمارے خلاف کوئی تقریر کرے نبیوں کی معصومی حصابت کرتا ہوا تو وہ پاگل ہے اس کا انکار کون کرتا قبیرہ سے بھی معصوم ہیں صغیرہ سے بھی معصوم ہیں اور حدیث بھی صحیح ہے اور لفظ خطا کا اطلاق جو حدیث میں کیا گیا وہ صحیح ہے اور اس کی آگے یہ ہے تعویل کہ وہ نہ قبیرہ گناہ ہے نہ صغیرہ گناہ ہے وہ ذلالات ہیں یعنی لگزشیں جن میں ارادہ نہیں اور ساتھ یا وہ خطا ہے لیکن اجتہادی ہے غیر اجتہادی نہیں ہے اب جب یہ مسئلہ ہوا کچھ لوگوں نے ایف آئی آر کٹوائی کچھ لوگوں نے قراردادے منظور کرائیں انہوں نے اس خطا کو پھر خطاکار بنایا کہ جب خطا بولا ہے تو پھر خطا کو خطاکار ماننا چاہیے اب شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب خطا ثابت ہو تو اس سے خطاکار ثابت نہیں ہوتا یہ کتنے جسور نکلے یہ لوگ جو شریعت کی روشنی میں جہاں لفظ خطا تھا اور اس میں پہلے شان بیان کی گئی کہ کس چیز کو خطا کہا گیا بیان کر کے پھر شان بیان کی گئی کہ ان کی شان یہ ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا پہلے بھی شان بعد میں بھی شان ان کو شان کے خلاف کہاں نظر آئے اور پھر توہین تو انہوں نے کی جب خطا کو خطاکار بنایا اور وہ ایک دو نہیں وہ بڑی بڑی گدیوں کے مجرے میں ہیں انہوں نے اپنے کلموں سے لکھا کہ سجدہ پاک کو خطاکار کہا گیا روح زمین پر ہمارے لحاظ سے ایسا کوئی ایک حوالہ ایک لفظ بھی نہیں ثابت کر سکتے حضرت شیخ عبدالحق مدیسی دیلوی کی ماراج البحرین میرے پاس ہے شریعت اور طریقت جہاں ملتی ہیں اس کا فیصلہ لکھا انہوں نے ماراج البحرین شاہ عبدالحق مدیسی دیلوی مدیسی دیلوی کی اس کتاب کا 68 نمبر صفحہ ہے 68 68 لکھتے ہیں جس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام تو خطا اور معصیت ہوتا ہے خطا اور معصیت مگر فائل کو جس نے وہ کام کیا ہے خطاکار اور آسی نہیں کہا جا سکتا خطاکار اور آسی سارے بولو خطاکار اور آسی اب میں ان سارے پیروں کو مفتیوں کو یہ حوالہ دکھا رہا ہوں یہ مجھے کہ اس کے مقابلے میں حوالہ پیش کریں یہ کہتے ہیں کہتے ہیں شاہ تو نائی سے پوچھو اگر اس سے نہیں تو جلو ترخان سے پوچھو میں کہتا ہوں شاہ عبدالحق سے پوچھو داتا صاحب سے پوچھو اور پنٹ کے حدیث پڑھو تم کیوں کسی کے علاکار بنے ارے عرف تو یہی ہوتا ہے نا اب کڑیاں والا جلس آتا تو کڑیاں والا کیا سارے بنگالی آئے ہوئے تھے یا پشکو بیٹھے ہوئے تھے کڑیاں والا اردو میں تقریر ہو رہی تھی اور سارے سن رہے تھے اب جو لفظ عرف میں گالی ہو وہ تو سنتے ہی کھٹکتا ہے اور کھٹکے جو سجدہ پاک کے لحاظ سے بندے بول پڑتے ہیں کہ میرے مرید سارے دنہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے تو مریدوں کو بھی کہا ہے کہ ایسی بات ہو تو بولو وہ سینکڑوں علماء لاہور والا جلسہ عدالت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نسیمینار سب نے سنا لاہور میں بیٹھے ہوئے بھی کابل والے لوگ نہیں تھے سارے لاہوری تھے اردگرد کے تھے پھر لائیو چل رہا تھا پھر دوسرے دن چلا ہفتہ گزرا مہینہ گزرا تین مہینے گزر گئے اگر عرف میں بھی اس کے اندر کیوں گڑھ بڑھ ہوتی تو کوئی تو پھڑک اٹھتا کوئی پھڑک اٹھتا کوئی فون کرتا کوئی کسی اپنے آلن کو کہتا کوئی کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی مجھے چوبن ہو رہی ہے تین مہینے تک آج بھی تمہیں کوئی بندہ نہیں ملے گا اس مجھ میں دونوں کا یا جنہوں نے تقریر سنی ہو کہ نہیں ہمیں اس دن لگا تھا کہ لفظ زقیل ہے ایک بھی نہیں بولا اور جب رافضیوں نے گھڑکے خدا کی قسم میری وہ دونوں تقریریں ہی میرا مناظرہ ہیں ان دونوں تقریروں کو اول سے آخر تک کوئی مفتی کوئی پیر سن کے بات کرے اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو اوف نہیں کر سکے گا اتنا کچھ بیان کر کہ ہم نے یہ لفظ بولا اس کی شان اتنا کچھ اس لیے کسی کو کوئی تردودی نہیں ہے اب یہ روزانہ میری تقریر کا ایک جملے سے آدھا کٹ کے وہ گستا کی گردی اس نے آیت نہیں بنا دی اس نے اللہ کی توہین کر دی اس نے رسالت کی توہین کر دی مازاللہ اور دوسرے دن اصل جملہ جب صاحب نے آتا ہے تو پھر سر نگو ہو جاتے ہیں یہ روزانہ ہو رہا ہے نٹ پر تو شیعوں نے سارا پس منظر کٹ کے توہین بنا کے اپنے شتونگڑوں سے اور پھر جو سنیوں میں سے ان کے شتونگڑے تھے وہ یاسیند رفضی جیسے ان سے جس وقت کر کے یہ کھیل کھیلا میں قربان جاؤں ان کی سادگی پہ اگر سادگی میں مارے گئے ہیں تو اور اگر فراد میں ہیں تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے جو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اب شیعات کھیل کھیل کے سیڈ پہ ہو گئے ان کو انہوں نے جو دیا وہ آپ سیڈ پہ ان کو آج تک مت ماری ہوئی کی لوگوں کی دونوں تقریریں اور میں حلفاً کہتا ہوں ان میں سے بڑے بڑے جو مو پھٹھ ہیں انہوں نے میری کوئی بھی تقریر مکمل نہیں سنی اور صرف ویلوں پر لگے ہوئے ہیں یا کسی کے اشاروں پر کسی کے اشاروں پر جو کہ ہم نے ان لوگوں کی کوئی گھٹن میں پند کیا ہوا تھا اور انہوں نے سازش تیار کی اور انہیں کوئی واوا کرنے والا چاہیئے تھا یہ سارے شریک ہوئے جو ہوئے ارے دیکھو بات ساری کیا تھی کوئی خطا میں کیا تھا کوئی سکم تھا کوئی عیب تھا میرے لفظ اس عدالتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہیمینار کے اندر میں یہ لفظ بور رہا تھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مانگنا اس مانگنے کی بھی میں نے وضاحت پہلے کی تھی کیا میں نے کہا تھا میں نے کہا اے لوگو آپ پہ فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار ایک فیصد کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں تھا یہ اس تقریر میں ہے یعنی مانگنا ثابت ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کی میں نے وضاحت کی کہ وہ عام لوگوں کے مال مانگنے کی طرح نہیں تھا مسئلہ کیا تھا یہ تقریر میں آج نہیں شامل کر رہا اس دن کر کے یہ بات کی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فضیلت کتنی ہے اس میں یہ کہا تو خدا کی قسم نہ مولا علی کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا کہا جب سرکار اوروں پہ جنبہ کریں تو ان کے دلوں سے مال کا خیال نکل جاتا ہے تو اپنے اہلِ بیعت کے دل کتنے ہی عظیم بنائے ہوں گے یہ اس تقریر میں ہے اور پھر آگے ہی آگے یہ کہا کہ مانگا کیوں جب میرے یعنی سجدہ پاک کے دل کی یہ بات تھی کہ جب باقی میرے ہزار ہا آمالِ سالیہ ہیں تو جب باغ اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے ثواب ملیں گے تو پھر اس میں کس حد تک غربہ فقارہ مساکین ان کو میں دے کے ثواب حاصل کروں گی وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا خواہ وہ مجاہدین پر ہو خواہ وہ جہاد کے لیے ہو وہ کسی بھی مطمئے ہو تو میرے نامِ اعمال میں مزید نیکیوں کا اضافہ ہوگا لہٰذا مال کا سوال دنیا داری کے لیے نہیں تھا پریزگاری کے لیے تھا یعنی یہ جو ان کے مانگنے پر لفظ بولا گیا اس کی شان بیان ہو رہی ہے اور کتنے نکبیں لوگ ہیں نہ انہوں نے اس سیفی علی ملونہ کا جواب دیا میں نکلا تو میرے خلاف آگئے اور آئی تک بھی سندھ میں بڑے بڑے برج نمہ پی رہے ہیں مگر عمر زلیر کے خلاف نہیں بولتے پتہ نہیں کیا لگتا ہے ان کا جس نے اللہ کو گارییں دی آئی تک سیفی علی ملونہ جس نے حضرت صدیق اکبر کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والا کہا اس کا یہ جواب نہیں دے سکے اور جس نے جواب دیا اس پر فتوے لگانے شروع ہو گیا اور ہم نے یہ شان بیان کر کے اور اس میں یہ بھی کہا آج چھوٹے سے ولی کی بیٹی کے دل کا وہ تذکیہ کہ باغوں سے بینیاز ہو جائے جو جو سارے جہانوں کے تعایدار کی شہزادی ہو دنیا کی خزانے جن کے قدموں کی دھول ہوں وہ جب ان کی طرف نسبت سوال کی جا رہی ہے تو یہاں رکھ کے ایک بار اتقاف کر لینا کہ وہ کتنی عزبت پر ہو کر یہ سوال کر رہی تھی اب یہ بات اس پوری گفتگو میں آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار ایک ہی صد کا کروڑوں حصہ بھی نہیں تھا یعنی یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ نسل نو آج کہیں ان کے ذہن خراب نہ دیکھو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی وہ بھی مال کے لیے چلی گئی تو خدا کی کشم نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا کہ حب دنیا نہ حضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی یہ جو سوال کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا بعد میں جو حدیث آئے گی تو مقصد یہ تھا کہ جب سینکڑوں نفل پڑھ کے رب کا کرم پاتی ہوں جب تسبیح کا نامی تسبیح فاطمہ پڑھ گیا ہے جب باقی میرے ہزار ہاں عمال سالیہ ہیں تو جب باغ اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے سواب ملیں گے پھر اس سے میں کس حد تک غربہ فقرہ مساکین اور یہ کہ وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا خواہ وہ مجاہدین پر ہو خواہ وہ جہاد کے لیے ہو وہ کسی بھی مد میں ہو تو میرے نامی عمال میں ہوگا لہٰذا مال کا سوال دنیا داری کے لیے نہیں تھا پریزگاری کے لیے اب وہ طبقہ جن کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سنیں گے کہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال مانگنے کی یہ وضاحت بھی کریں آج چھوٹے سے ولی کی بیٹی دل کا وہ تذکیہ رکھے کہ باغوں سے بے نیاز ہو جائے اور جو سارے جہانوں کے تاجدار کی سہزادی ہوں دنیا کے خزانے جن کے قدموں کی دول ہو وہ جب ان کی طرف نسمتیں سوال کی جا رہی ہے تو یہاں بھی رکھ کے ایک بار اعتقاف کرنا چاہیے کہ یہ سوال اس کی تعلیل کیا ہے اگر مطلقا تو پھر تو معاذ اللہ لوگوں کے ذہن پائزن ہو جائیں گے حقیقت میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم جنہیں رب نے یہ کہا تھا محبوب چاہو تو اہد پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں اور موبائل سروس ہوگی جدھر چلو گے یہ ساتھ ہی چلے گا اور انہوں نے کہا نہیں رب ایک دن کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا دوسرے دن روزہ رکھوں گا تو حمد کروں گا یہ تو ان کی لختے جگر ہیں یہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے لہٰذا یہاں سوال کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ سوال کیا تو کس لیے کیا کس وجہ سے کیا ان میں سے کس نے فدق کو اس طرح بیان کیا گا اگر یہ تقریر یہ سن کے آگے میرے خلاب بولنا چاہتے تو ضمیر ان کو کہتا کہ کیا کہہ رہے ہو یعنی ہم نے جو شریعت جہاں پر اور پھر کہتے ہیں جی انہوں نے اس وقت اجتہادی کی قید نہیں لگائی تھی مجھے اس سادگی پر بھی بہت کلک ہے میں نے اس وقت پورا اجتہاد بیان کیا تھا لفظ اجتہادی نہیں پورا اجتہاد کے کیا اجتہاد تھا کہ آیت یہ کہتی ہے حضرت سیدہ نے یہ سمجھا اصل میں یہ مسئلہ تھا یہ سارا میں نے اس میں ذکر کیا ہے یعنی جو امامین نے ذکر کیا جو ابن کتابہ نے ذکر کیا وہ سارا کچھ کہ یوسی کم اللہ فی اولاد کم سیدہ پاک سمجھ رہی تھی کہ جیسے باقیوں کو ورسہ ملتا ہے تو مجھے بھی ابا جی کا ورسہ ملے گا لیکن حقیقت میں وہاں پر سرکار کی بات نہیں ہو رہی تھی امت کی بات ہو رہی تھی رفضی کہتے ہیں ابو بکر حدیث سے استضلال کر رہے تھے اور ادھر فاطمہ تو زہرہ تو قرآن پڑھ رہی تھی حدیث قرآن کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے تو پیرمیر علی شاہ صاحب نے کہا قرآن جس بارے میں ہے اس بارے میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن یوسی کم میں سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے سرکار کی امت کا ذکر ہے لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی یہ سب کچھ بیان کر کے پھر بھی یہ کہتے ہیں اجدہت کی گھر باد میں لگا رہے ہیں یعنی ان لوگوں کی اگر بیعتبی نہ ہو جائے جو بیعتبی کے لائک نہیں ہیں اور جو لائک ہیں ان کی ہو بھی جائے ہماکت کا کیا کہنا وہ سب کچھ ان تقریروں میں موجود ہے کہ کس چیز کو کیا تھا وہ لفظ خطا کا معاملہ نہ صغیرہ نہ قبیرہ نہ سکم نہ عیب نہ لگزش بھی ہم نے نفی کی اور شان کا لفظ بول کے کہا کہ جن کی جن کے جگر کا ٹکڑا تھی ان کی عدیث سنتے سر تسلیم خم کر لیا مگر ان کو روافظ نے اتنا پپ کیا ہوا تھا کچھ لوگوں کے غبارے سے تو نکل گئی ہے ہوا کچھ کی ابھی نکل رہی ہے اور حق انشاءاللہ حق ہے اب میں صرف آئی ایک سید کی ضرب پر ان لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں میں نے ایک کتاب بڑی تلاش کی طالبیلوی کے زمانے سے لیکن اتفاق سے چند دن پہلے وہ ملی ایک ایسے سید کی کتاب ہے سید تو سارے بڑے عظیم ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک عظیم خلیفہ پیر سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے لخت جگر جو اپنے اہد میں جمعیت علماء پاکستان کے صدر بنے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی جن کا پورا چرچہ تھا دنیا میں وہ عظیم سید ہستی حضرت ابو الحسنات اندت المفسرین سید محمد احمد قادری مرکزی جمعیت علماء کے صدر ان کی کتاب ہے اوراکِ غم کیا کتاب کا نام ہے سید کی ہے غیر سید کی نہیں اور مشہدی سید کی ہے مشہدی سید کی ہے اور اتنے پہلے کے سید کی کتاب کا نام کیا ہے اوراکے 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 میں ویسے دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ کتاب بھی ان کے پاس نہیں یہ فلان کے پاس نہیں لیکن ہر کتاب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے کتاب کا نام کیا ہے اوراکے غم اس میں آج کل کے جو لہور ان کے پیچھلے ہیں ان کو یہ حظم ہی نہیں ہو رہی جاری کتابیں چھاپتے ہی نہیں نہ وہ محمود رزوی صاحب کی مسئلہ فدق چھاپتے ہیں اوراکے غم اب میں علماء سے پوچھوں نام مشکل ہوگا اوراکے غم اوراکے غم کے اندر سفر امریک سو یارہ حضرات شیعہ کا سب میں اہم واقعہ مطالبہ فدق اس میں لفظ سن لو دیان سے کہتے ہیں یہ تھا جس پر لفظ خطہ بولا گیا کیا چیز دیکھتا ہے فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے یہ سمجھ کر کہ فدق ابباجان کا مملوکہ ہے اور باپ کے مطروقہ سے بیٹی حق دار ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حضور میں مطالبہ فرمایا آج ایسے بھی ہیں کہ خطیب پاکستان حفظہ بادوانی سائٹ میں حضر پڑھو صحبت تک کرو سیدہ نے منگیا سیدہ کو کچھ چھوکے منگیا چلو بخاری نہیں پڑھئی تیرہ کوئی تو پوچھلو میاں صاحب نے ایک میاں صاحب کی طرف بھی اشارہ کر دیا وہ اپنے آستانے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کر رہے تھے کلپ ہمارے خلاف دیکھو جو سیدہ نے انہو منگتی بنا چڑھیا کہ منگن گئی ہیں اب کس کس کو بندہ پڑھا ہے ان پیروں کے لحاظ سے جو یہ شیر زیادہ مشکل ہو جائے گا ان سے ہٹ کے سن لو برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی ہے ہارے شاہد پہ اللو بیٹھا ہو انجامیں گلستان کیا ہو تو فدق چون کے ابباجان کا ہے سیدہ پاک کا جو موقف تھا سید کے فدق چون کے ابباجان کا ہے لہٰذا وہ میرا حق ہے یہ سمجھی ہوئی تھی یہ کوئیسٹن نہیں ہے جس طرح کچھ کہتے ہیں کہ سوال ریز کر رہی تھی کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا نہیں دعویٰ تھا ان کا کہ میرا حق ہے اور پھر یوسی کم اللہ میں ہے کہ بیٹی کو باپ کا حق ملتا ہے تو وہ اپنا حق مانگ رہی تھی سمجھ کے کیا حق ہے حقیقت میں تھا نہیں لیکن سمجھے رہی تھی کہ میرا حق ہے یہ سید صاحب لکھ رہے ہیں لہٰذا وہ میرا حق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ تابع حکم و فرمان سامی ہوں مگر آپ سے پہلے حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا مجھ پہ فرض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے نَحْنُ مَعَشِرُ الْاَنْبِيَاءَ لَا نَرَسُ وَلَا نُرَسُ ہم انبیاء کی جماعت میں نہ کسی کا ہم ورثہ لیں اور نہ ہمارا مطلوقہ کسی کا ورثہ بنیں مات رکنا ہو صدقہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے سمجھا ہوا تھا کہ حق ہے لیکن حقیقت میں حق نہیں تھا یہ واضح کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ ہے اجتحاد میں خطا سمجھا تھا کہ حق ہے مگر ساری امت جو اس وقت تھی مل کے انہوں نے کہا نہیں ہے یہی تو اجماع ہے کہ صحابہ نے کہ حق نہیں ہے آپ کا حق نہیں ہے جو سرکار یہ فرما گئے اور انہوں نے بھی مانا پھر کہ میرا حق نہیں ہے تو اپنا موقف کیوں بدلا موقف اپنا کیوں چھوڑا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سمیت سب نے اس پر یعنی فیصلے پر اتفاق کیا کہ واقعی حق نہیں ہے سمجھا تھا کہ حق ہے مگر اب اس پر سید صاحب کے لفظ دیکھو اب شیعہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک حسیدی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر ناراض ہو گئی اب غور طلب عمر یہ ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حقیقتاً مومنہ اور مومن منگر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن شام تک بھی مومن کے دل میں رنج نہیں رکھتا قرآن پاک میں ہے کہتے ہیں اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے اپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے تسلیم کر لیں پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں حکم سرکار عبد قرار سنایا تھا اسے ماننا تو درکنار مازلہ سیدہ ناراض ہو جائیں ہم اس عقیدہ کو ماننے کی کسی طرح تیار نہیں ہم اس ہستی مقدسہ کو نہ صرف مومنہ جانتے ہیں بلکہ محض ان کی محبت کو اپنا ایمان زمجھتے ہیں لہٰذا غادبت فاطمہ کا مطلب سنو سیدہ کے بارے میں حضرت مشہدی اور آکے غم میں کہتے ہیں فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر ٹکڑے کے یہی مانا ساید سمجھیں گے کیا غادبت فاطمہ تو کہتے ہیں فاطمہ ناراض ہوئی کس پر کس پر ناراض ہوئی کہتے ہیں کہ سیدہ کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو آپ اس سوال سے ناراض ہوئیں آپ اس سوال سے سارے سنو آپ اس سوال سے سوال حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا سوال کیا تھا سیدہ پاک نے سمجھا تھا کہ حق ہے حدیث سے پتا چلا کہ حق میرا اس میں غادبت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس پر غصہ آیا کس چیز پر فرماتے ہیں کہ سیدہ کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو آپ اس سوال سے ناراض ہوئیں کہ مجھے تو مانگنا نہیں چاہیئے تھا اگر ایسا مسئلہ تھا تو مجھے تو مانگنا نہیں چاہیئے تھا اب یہ ساری امت لکھتی آئی ہے اس پر بھی میں متعدد حوالے دکھا سکتا ہوں اور میں تو اتنے یعنی سید لکھ گئے ہیں تو میں بتا رہا ہوں میں تو اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں بول سکتا شوائز البرکات میں سید کتب علی شاہ صاحب نے لکھا یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی حمصر ہے سید کتب علی شاہ صاحب شوائز البرکات پیر محلوی شرف پیر نہیں پیر محل سندینوی پیر محل شریف وہ سید کتب علی شاہ اپنے اہد میں اتنے بڑے سید جو ان کی تصویر ہے شوائز البرکات کے اندر آپ نے یہ لفظ بولے جب کہہ رہتے رافضی کے سیدہ پاک ناراض ہو گئیں عربو بکر صدیق نے ناراض کر دیا عربو بکر صدیق پر ناراض ہو گئیں تو ان سید صاحب نے لکھا تو اجہ سے سننا صفہ نمبر ہے پانچ سو اٹیس فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور فرمان پر چلے اور عمل کرے اگر اس سبب سے ایک جناب زہرہ رضی اللہ عنہ تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو پھر بھی کوئی ڈر نہیں کہ صدیق اکبر تو سرکار کی عدیس پہ چلے تھے یہ صحیح صاحب دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا پھر کاٹنا ہے اور کہنا دیکھو جی یہ کہہ رہا تھا میں ساتھ ساتھ یاد کرا رہا ہوں تا کہ وہ ایک سکھر میں ہے نو نو حرام شاید شیطان بھی اس سے کچھ شیطان نہیں سیکھتا اور اسے بڑی حسرت ہے کہتا ہے کبھی جلالی تو میرا نام تو لے زبان سے اس کے پانچ سو انتالیس صفحے پہ یہ سب لکھتے ہیں جنابی حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو معلوم ہوا حدیث سن کے یہ لفظ سنیں یہ میں میں پہلے کہہ رہا انہوں نے ضرور کاٹ لگانا ہے کوئی اس نے یہ کہہ دیا کیا معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیاز لکھیں کہ جب حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا تو آپ کو نہیت غم و ملال ہوا جیسا کہ اکثر صاحب کمال کو کہیں انہی کے خیال پر بھی غم و ملال لاحق ہو جاتا ہے لکھ آگے کہتے ہیں جب غزب اور رنج بغیرہ کا سبابی بیجا اور غلط ہے تو پھر اس ان کا کوئی اثر بھی نہ رہا یعنی صدیق اکبر کے لیے تو اس کا کوئی بنی بنتا بیجا اور غلط سید کتب علی شاہ پیر محل لوی کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہو کہ صدیق اکبر پہ غصے میں آئیں تو سباب اس کا کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب غزب اور رنج بغیرہ کا سباب بھی بیجا اور غلط ہے تو پھر ان کا کوئی اثر بھی نہ رہا یہ انہوں نے لکھا وہ سید صاحب نے لکھا اور یہ میرے پاس ادھر پڑوسی ہیں ہمارے بیرہ شریف میں یہ ان کی ہے زیاد نبی وہ بھی کوئی نشان مرز دھونڈ رہے ہیں ذرا اس پر بھی توجہ کر لیں یہ صفحہ نمبر دو سو ستر فدق کے مسئلے پر اور یہ کبھی انہوں نے اس عید میں آج سے چالیس سال پہلے اپنے زیہرم میں بھی یہ مضموچہ بتا میرے پاس وہ بھی ہے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا یہ عمل یعنی فدق نہ دینا حقیقت میں ارشاد خدا بندی کی تعمیل تھی دیان کرنا جلالی کو انساب نے مل کر پھانسی پہ چڑھانے کے لئے دسخط کی ہوئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کر حمیر رسول بھی وہاں تھا اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی کیا اطاعت سنت نبوی کی صحیح معنوں میں فدق نہ دینا اطاعت تھی اور ان حضرات پر کسی قسم کا بلکہ وہ لائق ست تبریق تحسین تھے کہ سجدہ پاک کے مانگنے پر نہیں دیا لہذا کیا کہتے ہیں لائق ست تبریق تحسین تھے نہ دینے میں انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا صدیق عمر رضی اللہ تعالی نبوی لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی سے سر موہ انہراف نہ کیا سن رہے ہیں سارے پشتو تو نہیں اردو ہے نا سر موہ انہراف کیا کر کے فدق نہ دے کہتے ہیں قرآن پہ عمل کیا سنت پہ عمل کیا دباؤ کے باوجود بال جتنا بھی انہراف نہیں کیا اب ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے توجہ کرنا مطلب کیا فدق دے دیتے تو وہ قابل سرزنش ہوتے اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے وہ بگتے ہیں اگر سیدھی کو عمر رضی اللہ عنہ فدق دے دیتے تو سرزنش کا معنہ آپ سمجھ دیں ہیں پیر کرم شاہ نے لکھا باگ کے مانگنے کو پیش نظر رکھتے ہو اگر دے دیتے تو پھر کرم شاہ نے لکھا کہ ان کو سرزنش ہوتی اور نہیں دیا تو کمار کام کیا اور ساتھ یہ کہا اور اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا اگر سیدنا صدیق اکبر باغ دے بھی دیتے فدق تو سارا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ان کے خلاف وہ معاشرہ ہرگز یہ فیصلہ برداشت اب یہ لکھا ہے اگر کوئی حرف نہ لکھا اور میں پڑھا تو میں مجرم اور یہ ایک نہیں ان سارے آستانوں کے بڑوں کے میں دکھا سکتا ہوں صرف آج یاریاں نہیں بھارے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ادھر اٹیک کتنی بڑی ذات پہ ہو رہا سیدھی اکبر رضی اللہ اللہ اور ادھر سیدہ پاک کی تو شان ہے نہ کبیرہ گناہ نہ سغیرہ گناہ نہ سکم نہ نہ فسلن بلکہ خطا اجتحادی سمجھا تھا کہ ہے حدیث پہ پتا چلا نہیں ہے بس بات ختم اور اسی وقت مانگتے ہی حدیث آئی تو خطا کا پیریڈی ختم میری وہ دونوں تقریریں سن کر اگر پھر بھی کسی کو بدہزمی ہوں ہم پھر بھی تیار ہیں اس کے حجمے کے لئے اور ساتھ منور شاہ صاحب نے دلہ والا شریف انہوں نے ایک کلپ دیا تھا مارچ میں چونکہ مارچ ہے میں اسی کلپ کا حوالہ دے کر بات ختم کرتا ہوں انہوں نے کلپ دیا تھا مجھے اور انٹرنیشنل لعان کو امن سامنے بٹھانے کا لعان شاہ یہ انہوں نے کہا تھا چھے مارچ سے پہلے دو ہزار اکی چھے مارچ سے پہلے پہلے اشرف آسف جلالی اور وہ دوسری شخصیت یہ ایک جگہ اکٹھے ہونے کے لئے اپنا کلپ دیں تب یہ فیصل ہوگی اور یہ ان کی سبائی تنظیم کا پنجاب کے صدر ان کے ساتھ مارچ کا دن نہیں آیا تھا میں پانچ مارچ کو کرپ دے دیا تھا اور میں نے داتا صاحب آنے کا اعلان کر دیا تھا اور اگلی شخصیت اگلی فلائیڈ سی بیرون ملک روانہ تھا یاد آئیے ریکارڈ بھی زین میں رکھیں اور ہم پھر چوبیس گھن پہ تیار کوئی کروائے تو صحیح بات بات ہو لائیو چینلوں پہ چلے ویسے آئی تو مشکل بھی نہیں رہا آپ نے اپنے گھر بیٹھ کے اگر ان کے پاس کوئی ہے تو دلائل میں اپنے مرکر سے جواب کھوں گا کوئی دلیل تو لائے کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی یو ٹرن ہے یہ دیکھو یہ کتاب ہے اس کا نام ہے ضرب حیدری پیر علام صور قسمی صاحب نے لکھی کبھی یہ بڑے سرگرم ہوتے تھے آج کار درہ کوئی چھنڈے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب تحر القادری نے کہا خلیفہ بلا فصل سیدی صدیق اکبر وہ صرف ظاہری ہیں روحانی نہیں روحانی مولا علی رضی اللہ تعالی یہ اس نے جب قسم بنائی دو روافظ کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کتاب میں تقریز میری بھی ہے اور وہ انٹرنیشنل لعان کی بھی ہے اس تقریز میں صفحہ نمبر انیس پر تہر القادری کو انہوں نے اس دور کا عبداللہ بن عبی بن سلول قرار دیا منافق آزم تہر القادری کو تفضیلیہ میں ایک بد بخت ایسا بھی ہے جو ایک ہی وقت میں ولیت علی کی سوائی تعریفات و توضیحات اور خلافت کی سیاسی اور روحانی تقسیم کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے اور دوسری طرف وہابیہ خوارج کی نہ صرف اقتداء کے جواز کا قائل اور اس پر مسر ہے بلکہ عملا اس کے اظہار پر بھی شرم محسوس نہیں کرتا اور تیسری طرف آل سنت کی وہ تمام رسوم جنہیں وہابیہ خوارج شرق و کفر کہتے پیش کر رہا ہو تو آخر کو یہ لکھنے میں کوئی مشکل نہیں کہ اشر حاضر میں یہی شخص ابن عبی ایوارڈ کا اولین مستحق ہے اس کا کلپ بھی ہے اس سے ملتا جاتا ہم کہتے ہیں آج وہ شیخ علی السلام کیسے بنا آج کراچی کی رامانی مسجد میں جا کے تم نے اپنا تھوکا ہوا کیوں چاٹا آج اس کے چیلوں کے ساتھ تمہارے دماد کی کٹھی دعوتیں کیوں ہو رہی ہیں دین ہے اور تمہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا وہ فتنہ حدیلیہ یہ اس کی کتاب ہے مکان السنیہ اس نے فتاوہ رزویہ کا رد کیا اس نے حسام الحرمین کا رد کیا خود اس کے بارے میں اس اللہ آن شاہ نے اپنی کتاب امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ میں لکھا کہ یہ رفضی ہے جہنمی ہے آج اس کی قبر پہ فاتح خانی جا کے اس سے دعائیں مرادے مانگیں یہ یوٹرن کیوں ہے آج سندھ کے کچھ پیروں کو جا کہ رہا ہے کہ میں نے سیدہ کے بارے میں کہا تو میرے خلاف ہو گئے نہیں تو مسئلہ کوئی نہیں تھا تو ہم نے صحابہ کو پاگل کہا معاذ اللہ یہ تب فتاوہ بریلی تم پہ لگا تو ہم نے اتنے یوٹرن لیے ہمیں جواب چاہیے فتوے تو بریلی والے لگا چکے ہیں اور یہ ایک ایک بات یہ مقام اس سنیہ میں اس کا جو مطلب رافتی بیان کرتے ہیں وہ محمود شاہ نے بیان کیا آج وہ یہی لعن شاہ بیان کر رہا ہے اور کہتے ہیں میں نے تو کیا کچھ نہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا اور سینکڑوں ہیں اس واسطے میں چھیڑتا نہیں لیکن کرت چھوڑتا نہیں اور افسوس ہے مجھے نگی چادر تان کے سینگ ہے نگی چادر اور بولو پنجابی تو سمجھو نگی چادر نگی چادر نگی چادر نگی چادر نگی چادر اور مالک چور سینجان کے سینگ وہ سیر میں پہچان لکھا تھا ساڑی پھالی پنجابی اسی سینجان آنے یہ جڑا ستا ہے سمجھ لے ان بڑی گنسی بھائی ہمیں یہ بھی کہا ہمیں یہ بھی کہا دیو رپورٹان کیا کہا میں نے جو کہا میں نے برہت کہا رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ جلالی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے نگی چادر تان کے سینجے مالک چور سینجان کے سینجے لٹن آڑیاں رج کے لٹیا جا گن آڑے جان کے سینجے یہ کسی لکھیا سی میں کی لکھیا آئے دشمن تاڑ کے سینجے آئے دشمن آڑتے بولو آئے دشمن آئے دشمن اے لاتا لکی آڑے بھی سارے آئے دشمن تاڑ کے سینجے چورا نون گھر وار کے سینجے اس کے پیشے بہت کچھ ہے آئے دشمن تاڑ کے سینجے چورا نون گھر وار کے سینجے بلیا آتی انی پائی خارست دن وں کار کے سینجے لبائن یا رسول اللہ لبائن 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 یا رسول آئے دشمن تاڑ کے سینگے چورا نوں گھر واڑ کے سینگے بلیاں آ کے انی پائی ایسی تیسی بلیاں نہیں بلیاں آ کے انی پائی خالص ددنوں کھاڑ کے سینگے دد تو خالص مسلک وقت کھلون دے بالکل بیگ ہے وقت کھلون دے وقت کھلون دے باہر کی چاندے آپ پہ ڈھے گئے جو خود کھڑا وہی بوجھ رہا سکتا ہے وقت کھلون دے بالکل بیگ ہے وہ باہر کی چاندے آپ پہ ڈھے گئے اورا نوں جو پکڑ بچاندے وقت بڑا پہ لینوں لے گئے آئے افسوس وقت کھلون دے بالکل بیگ ہے وہ سندے پیرو دوسری بھی سنو جلالی بلاو جانی رو رہا وقت کھلون دے بالکل بیگ ہے ہر پیر دے مرید غلطیاں نہیں کٹ سکتے اپنے پیرانے پترانیاں اے حفظ الحدیث دف ہے جدو ایک کے کر کے وک کے سامنے میرے آرہان بندیاں کیا ہونے دے سامنے وکھی آڑے جا پتا لگ دا ہے جلالی بول دا ہے میلا دا شکر دا کرنا میں نے پھر بھی اوہ جواب دیتا جیڑے نو جان دیتا سی وقت کھلون دے بالکل بیگ ہے باہر کی چاندے آپے ڈھے گئے غورانوں جو پکڑ بچاندے وقت بڑھا پے لینوں لے گئے اسی نیمانے ہکتے ہڑ گئے اسی شانے نہیں اسی نیمانے اسی نیمانے اسی نیمانے ہکتے ہڑ گئے سیدنا سے بامے پڑ گئے اسی نیمانے ہکتے ہڑ گئے سید بامے ناس سے پڑ گئے مسلک نے جب منگی خدمت سب کچھ چھڑ کے جیل نو بڑ گئے